ملک کا دالشور طبقہ نفرت پھیلانے والوں کو موتوڑ جواب دے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی سعادت اللہ حسینی نے کی مضمت ملک میں مسلمانوں پر بڑھتے تشدد اور مشرق گستا کی صورتحال پر جماعت اسلامی ہند کا اظہار تشویش ملک میں مسلمانوں پر بڑھتے تشدد اور مساجد و مقابر پر حکومتی جبر سے اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں میں تشویش اور بیچینی پائی جا رہی ہے گجرات میں حالیہ دنوں میں سومنات میں انتظامیہ نے حکومتی سطح پر جس طریقے سے سینکڑوں سال قدیم مساجد مقابر اور درگاہوں پر انہدامی کارروائی کی ہے اس سے نہ صرف گجرات میں بلکہ ملک بھر میں مسلمانوں میں انتظامیہ کے تحین بیچینی میں اضافہ ہوا ہے ملک کی معروف اور سرکردہ تنظیم جماعت اسلامی ہند نے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے امیر جماعت نے یتین ارسنگانن اور رامگیری مہاراج کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے حالیہ ریمارکس کی مذہبت کی انہوں نے ان بیانات کو لاکھوں مسلمانوں کے لیے شدید تکلیف دیں اور اشتعال انگیزی قرار دیا اور خبردار کیا کہ ایسے افراد ملک میں امن و امان کے لیے ایک اہم خطرہ ہیں انہوں نے حکومت اور عدلیہ کو فرقہ وارانہ ہماہنگی میں مزید خلل ڈالنے سے روکنے کے لیے فیصلہ کن کا روائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا بدقسمتی سے ملک بھر میں عوامی جلسوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے کئی واقعات کو پولیس نے بڑی حد تک نظر انداز کر دیا ہے کوئی کارروائی نہیں کی گئی جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے مرکز جماعت میں مناقضہ پریس کانفرنس میں جمعہ کشمیر اور ہریانہ میں انتخابی نتائج مسلمانوں اور عبادتگاہوں پر تشدد و تزہیق ون نیشن ون الیکشن اور مشرق وستہ کی صورتحال پر تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کشمیر اور ہریانہ میں بننے والی نئی حکومت عوام کے حقیقی مسائل اقتصادی ترقی اور جمعہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بحال کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کرے اور بغیر کسی تفریق کے سب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرے انہوں نے کہا کہ ان دنوں مسلمانوں اور ان کی عبادتگاہوں کے خلاف تشدد اور حملوں کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جھوٹے الزامات آئید کر کے مسلم نوجوانوں پر تشدد اور ان کی عبادتگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے حالیہ دنوں زلہ گروہ سمنات میں پانچ سو سالہ پرانے قبرستان مسجد اور درگاہوں کو منہدیم کر دیا گیا سمنات میں ہوئی انہدامی کارروائی کا زمینی جائزہ لینے والے جماعت کے آلہ سطحی وبد میں شامل نائب امیر جماعت اسلامیین سلیم انجینئر اور قومی سیکریٹری شفی مدنی بھی کانفرنس میں موجود تھے اس موقع پر سلیم انجینئر نے سمنات میں ہوئی غیر قانونی انہدامی کارروائی کی سرگزشت کو صحافیوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ کس طرح تقریباً دو سو اکڑ کے وسیع و عریض علاقے میں پھیلی متعدد درگاہوں مقبروں مساجد عیدگاہ اور قبرستان کو غیر قانونی طریقے سے منہدیم کر دیا گیا آپ نے اس بسم کی انہدامی کارروائیوں کو سختی سے روکنے منہدی ممارتوں اور مکمل یہاتے کی مذہبی حیثیت کو بحال کرنے اور متعلقہ اہدداران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا امیر جماعت نے نفرتی بیانات کے حوالے سے کہا کہ مسلمانوں کو جذباتی ٹھےس پہنچانے کے لیے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ تفسیرے کیے جاتے ہیں مگر مجرمین کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے ان کے حوصلیں مزید بڑھتے جا رہے ہیں ان حالات میں ملک کے رہنماؤں دانشوروں اور مذہبی شخصیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور مذہب و ثقافت کے نام پر نفرت پھیلانے والوں کو موتوڑ جواب دیں ون نیشن ون الیکشن پر اظہار خیال کرتے ہوئے امیر جماعت نے کہا کہ پارلیمانی و اسمبل انتخابات کے ایک ساتھ کرانے سے ریاست کے مخصوص مسائل حاشیہ پر چلے جائیں گے ملک کا فیڈرل سٹرکچر کمزور ہوگا اور علاقائی جماعتیں کمزور ہو جائیں گی نیز حکومت پر عوام کے سامنے جواب دہی کا دباؤ بھی کم ہوگا جو جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اس لئے جماعت ایک ملک ایک الیکشن کے تصور کی مخالفت کرتی ہے مشرق وستہ کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے امیر جماعت نے کہا کہ مشرق وستہ کے حالات انتہائی تشویشناک بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اور ایران کے درمیان بھیانک جنگ کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں یہ جنگ نہ صرف خطہ بلکہ عالمی معیشت کے لیے تباہکون ثابت ہوگی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس تنازو کو فلسطین کے لیے دو ریاستی حل کے امکانات کو ختم کرنے اور خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کرنے کے ایجنڈے کے تحت بھڑکایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے جاری نسلکشی کی جنگ کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں جانے گئیں خاص طور پر غزہ میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے جن میں زیادہ تر عورتیں بچے اور بزرگ شامل ہیں اسرائیل بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے کے علاوہ مزاہمتی تحریکوں کے رہنماوں کے ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے اسرائیل کا یہ عمل سری دہشتگردی اور بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے جماعت اسلامین سلامتی کانسل سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ایک اتحادی فورس تشکیل دے جو فوری طور پر جنگمندی کو نافذ کرنے اور اسرائیل کو بے اثر کرنے کی ذمہ داری ادا کرے تاکہ دنیا کو اس کی تباہکاری سے بچایا جا سکے جماعت حکومتین سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی خاموشی توڑے اور اتدال پسند عرب ریاستوں کے ساتھ مل کر مزید کشیدگی کو روکے اور علاقائی امن و استحکام کی بحالی کی راہ ہموار کریں کشمیر میں پانچ سال کے گیپ کے بعد ڈموکریٹک پروسس شروع ہوا ہے وہاں الیکشنز ہوئے ہیں اور عوام نے اپنا منڈیٹ دیا ہے اس کا ہم استقبال کرتے ہیں اور جس طرح پیسفل طریقے سے الیکشنز یہاں کنڈکٹ ہوئے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سچویشن اب پوری طرح پیسفل ہے تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں اسٹیٹ ہود بحال کر دی جانی چاہیے ایک اتنے بڑے اسٹیٹ کو اسٹیٹ ہود سے محروم کرنا اور سینٹر کے کنٹرول میں رکھنا یہ ہمارے کانسٹیٹوشن کی فیڈرل اسپریٹ ڈموکریٹک اسپریٹ کے خلاف ہے اور جگہ جگہ کمینل اٹیکس اور ہیٹ سپیچیز ہیٹ سپیچیز سے بھی آگے بڑھ کر بڑی ریلیجیس پرسنالیٹیز کی بلاسفیمی ان کے خلاف نازبہ ریمارکس اور مذہبی مقامات مساجد پر حملے یہ پیٹن جگہ جگہ نظر آ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک کے لیے بہتی خطرناک اور بہتی حامفل بہتی نقصاندے سچویشن ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اسے یونین کیبینٹ نے حالی میں منظوری دی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے دستور کی سپریٹ کے خلاف ہے کانسٹیٹوشن کی سپریٹ کے خلاف ہے کانسٹیٹوشن کی جو سپریٹ ہے وہ ہمارے ملک میں ایک فیڈرل اسپریٹ ہے اور اسٹیٹس وہ سینٹر سے بڑی حد تک انڈیپینڈنٹ رہے کر آزاد رہے کر اپنے خانونی دائرے میں دستوری دائرے میں کام کرتے ہیں اور عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں ایک ساتھ الیکشن کرنے سے ایک طرف یہ فیڈرل اسپریٹ متاثر ہوتی ہے اکاؤنٹیبلیٹی متاثر ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میڈلیس کے سچویشن بہت ہی وولاٹائل بہت ہی خطرناک ہو گئی ہے اور پورے ریجن کا بلکہ اب تو پوری دنیا کا پیس ایٹ اسٹیک ہے پوری دنیا کے پیس کے لیے سچویشن خطرہ بن چکی ہے اور اسرائیل جس طرح ظالمانہ طریقوں سے ہڈ دھرمی کے طریقوں سے من مانی کر رہا ہے سارے انٹرنیشنل لاؤس کو وائلیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل لاؤس تو دور کی بات ہے عام جو ہیمنیٹیرین نومس ہیں اسٹیبلشٹ ہیمنیٹیرین نومس ہیں ان کا بڑے پیمانے پر وائلیشن کر رہا ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں